اس بات گارنٹیوں کا چناف ہے ہر طرف سے جنتہ کو گارنٹی دی جارہی ہے وعدوں کی گارنٹی دراصل ایک محل بن گیا تھا لوگ نیتاؤں کے وعدوں پر بھروسہ نہیں کرنے لگے تھے یہ کہتے تھے کہ نیتا آتے ہیں چناف کے دوران بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں چناف جیت جاتے ہیں تو اپنے وعدیں نہیں نباتے اب نیتا اپنے اپنے پارٹیوں کی طرف سے گارنٹیاں دے رہے ہیں جو سرکار میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے ایک کام کر کے دکھائے ہیں اور آنے والے وقت میں اور بھی کام کریں گے یہ ہماری گارنٹی ہے اور جو سرکار میں نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم گارنٹی دے رہے ہیں ہم وعدہ نہیں کریں گارنٹی دے رہے ہیں کہ ہم آئیں گے تو ہم ہر ایک کام آپ کا کریں گے اب ان گارنٹیوں کے بیچ میں ایک دوسرے پر کرم طریقے سے جم کر تیکھے پراہر کیے جارہے ہیں موسم سرد ہے لیکن اس سردی کے موسم میں سیاست بہت کرمہت بھری ہو چکی ہے اور لگتار تیکھے پراہروں کے ساتھ ایک دوسرے پر نشانہ سادھا جا رہا ہے اور اپنی گارنٹیوں کو جنتا کے دلوں مطارنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے لوگ سب اور ودہن سبہ چناؤف کو لے کر سیاست پوری طرح سے پور زور طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے یہ ریپورٹ دیکھیں بج گیا بگل ہو گیا چناؤوی شنکھنات ہریانہ کی ستہ پر کون کرے گا راج ستہ کے مہا سنگرام کے لیے سیاسی گھمسان یہ ہریانہ ہے اور یہاں فلال ہر طرف شور سیاسی ہے سردی کی ستم کے باوجود سیاسی گرمی کا ٹیمپریچر تیزی سے بڑھ رہا ہے ووٹ کی چاہت میں نیتا گرنٹیوں کا پیٹارہ لے کر گاؤں گاؤں شہر شہر پہنچ رہے ہیں اپنا سیاسی بل دکھانے کے ساتھ ساتھ جیت کے دعوے بھی جور شور سے کر رہے ہیں لوگ تنتر میں ہر پانچ سال کے بعد یہ سمیں آتا ہے اور پانچ سال لوگ سبا کو بھی پورن ہو گئے ہیں اور بیدان سبا کے بھی کچھ سمیں کے بعد پورن ہوں گے پہلے تو ایسا لگتا تھا کہ شاید ایک ساتھ ہو سکتے ہیں لیکن ابھی تک کوئی کندر نے یا چناؤا یوگ نے کسی پرکار کی کوئی انڈیکیشن نہیں دی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اپنے اپنے ساتھ میں پری ہوں گے لیکن جنتہ سمجھ چکی ہے اور اس دیش میں اب ایک ادلاو کی جو ایک بہار ایک لہر دس سال سے جو لگاتار کام ہو رہے ہیں جو کانگریس کے شاشن کو پلٹا دیا تھا اس ناتے سے اب بہاتی جنتہ پائلٹی کا ایک سپسٹ بہومت کا شاشن ہے وہ کندر میں بھی آیا گا پردیش میں بھی آیا گا سنگرش کرنا پڑے گا آپ سے ازادت لینے آیا ہوں کیونکہ پھر میں تو سارے ازین ہو جاتا ہے بھائی ان سے جو ہے بی جے پی جے جے پی سے ایک ٹکر اور لینے کا دل کرتا ہوں میں لے لیوں بھائی ساتھ جو ہے ہاتھ کھڑے کھڑے بچا دو ساری پارٹیوں نے اپنا گھر بھرنے کے سیوہ کچھ نہیں کر آجی کیول اپنا گھر بھرا اتنے پیسے کمالیے ساتھ پشتے ان کی گھر بیٹھ کے کھائیں گے آج لوگوں کو ایک ہی پارٹی پہ بھروسہ ہو رہا ہے عام آدمی پارٹی پہ کسی کی چاہت بدلاؤ کی ہے تو کوئی پریورتن لانا چاہتا ہے کوئی ویورتہ پریورتن کی بات کرتا ہے تو کوئی تیسری بار سرکار بنانے کا دعویٰ انہیں سب دعویوں اور گارنٹیوں کے اردگرد ہریانہ کی سیاست گھوم رہی ہے ہریانہ میں سبھی پارٹیاں اپنا چناوی شنکھنات کر چکی ہیں بی جے پی جنتہ کے بیچ پہنچ کر سرکار کی اپلابدیاں بتا رہی ہیں اور سمجھا رہی ہے کیسے اس بارک اسی پار کے نارے کو ساکار کرنے کا کام کیا جا رہا ہے یہ لوگ کنتر میں ہر کسی کو اپنی بات کرنے کے لیے جنتہ کے ساتھ محلہ بہت آوشہ ہوتا ہے کوئی کسی روپ میں ملے یہ بات ٹھیک ہے کہ جناو نظریک ہیں تو جناو کے سمیں سبھی پارٹیاں اپنی بھی کریں گی اپنی بات بھی کریں گی اب یہ جنتہ پر نیروبک ہے کہ کون ان کو ٹھیک بات کہتا ہے کون ان کو بیکاتا ہے تو جیسی بات وہ کہیں گے جنتہ اس کا اوشترشم کرے گی جنتہ جو ہے ادنازن ہے جنتہ اپنے سوچ سمجھ کے ممن کے حساب سے لیتی ہے جناو کے لئے جنتہ نے فیصلہ لینا لوگ کرتے ہیں رہی آنچی بات ملکل لوگ سبا کی تیاری ہیں ہیں اور ہم جناو کے اندر ہی ہیں ماتر ایک مہینہ چالیس دن سے سبچے ہیں اور چار سیتہ لگنے میں لگ بھگ مارچ میں جا کر کے چار سیتہ لگ جائے گی ہم جناو کے اندر ہی ہیں اور بارتیا جنتہ پارٹی کی پورن تیاری ہے لگتار ہمارا سبھی ہر مہرچے کو اپر کارکرتہ مستعدی سے کھڑا ہے نریندر موڈی جی کو دس کی دس لوگ سبا کی سیٹیں دے کر کے دیسری بار پر دھان منتری بنانے کا کام ہریانہ کی جنتہ اہم بھومی کا اس کے اندر آدھا کرے گی بی جے پی کے نارا اسی پار کا ہے لیکن کانگریس کا دعویٰ اکیلے سرکار بنانے کا ہے گھٹبازی اور نیتاؤں کی نارازگی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی کانگریس کا منوبل ہائی ہے کانگریس کے نیتا اپنی اپنی ریلیاں کر رہے ہیں کبھی ہڈڈا اور ان کے گروپ کے نیتا چناوی ہنکار بھرتے ہیں تو کبھی ایس آر کے گروپ سندیش یاترہ لے کر جنتہ کے بیچ پہنچتا ہے علاقہ گھٹبازی سے دونوں ہی گروپ انکار کرتے ہیں اور موجودہ سرکار پر جم کر پرہار ہو رہا ہے کیونکہ ہم لڑائی لڑ رہے ہیں ہریانہ کو بچانے کی ہم لڑائی لڑ رہے ہیں اپنے علاقے کو آگے لے کے جانے کی آپ فیصلہ کرنا اگر میں امانداری پہ کھڑا ہوں تو میرا ساتھ دینا میں تو آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اور میں یہ وشواز دلاتا ہوں اور میں یہ وشواز دلاتا ہوں آپ کو کہ آپ کا ساتھ کھالی نہیں جائے گا آپ کا ساتھ اتحاس بنانے کا کام کرے گا اتحاس رچنے کا کام کرے گا کئی ساتھی بول دیتے ہیں کہ کیا شیلجا جی یا رنڈیب کسی ستہ کی چاہت میں یہ لڑائی لڑ رہے ہیں تو میں آج یہ کہوں گا ہماری لڑائی بد کے لیے نہیں کیول ستہ بدلنے کے لیے بھی نہیں آج اپا ججپا کی ستہ تو بدلیں دیش میں موڈی کی سرکار کو بدلنے کا سمیں آ گیا ہے ہم ایک ایسی اونگریس کی سرکار کا گھٹن کرنے کا سوپن دیکھتے ہیں نیتریتوں میں اور پردیش میں کانگریس پارٹی کے نیتریتوں میں جو آپ کی سرکار ہوگی دھائی کروڑ ہریانیوں کی بات سنپا بوپندر سنگھ گھٹا بھی سرکار کو مہنگائی سے لے کر کسانوں اور یوں آؤں کے مددے پر گھیرتے نظر آئے ہیں لیکن ہریانا کے سی اے منوہر لال اشاروں اشاروں میں چوتھی سی یعنی کانگریس کو اس بار ختم کرنے کی بات کر رہی ہیں ایک اور بیماری چھیڑ دی میری پسل میرا پہوڑا ہرک کسان کی جو پسل آئی پڑی یہ دانے آئے پڑے ہیں کھیت میں اور وہ اپنا باہر دیکھے کہا کس نمبر آگا منڈی پہ اتنا پاریش ہو جا ہمیں مرس جا اس کے دانے نیت جا تو یہ پرسندی کر دی کسان کو وہ یہی منڈی ہے یہی کسان تھے کسان کے گھر پسل آپ نے کھیت میں پسل آتا ہے دانے آتا ہے سیدھا منڈی ملے جاتا تھا اور اچھا بار ملتا تھا آپ سب کو معلوم تو یہ کام کسان کو بھی ہم ایم ایس پی کی گرنٹی ضرورانے کا کام کریں گے بھائی تاکہ کسان کو سوششت رہے اس کی آمدنی دوبھنی ہم نانتے ہیں اس میں سے ایک اور بات دھیان کرا رہا ہوں آپ کو کہ جو پچھلی سرکاروں کے زمیں ایسٹیمیٹ بنانے میں بیلڈنگ بنانے میں پیمنٹ کرنے میں یہ جو کرپشن کا ایک ویشے چلتا تھا ہم نے پہلے دن سے اس کو روکنا شروع کیا تری سیز اس کو ایلیمنیٹ کر دیں گے چاہے وہ کرپشن ہو کرائم ہو کاس بیسٹ پولٹکس ہو اور ویسے تو ان تین سی کی جننی بھی ایک چوتھی سی ہے اس کو بھی سماعت کرنا ہے ہمیں آم آدمی پارٹی بھی ہریانہ میں بھووشیہ تلاش رہی ہے بھوشیہ کی یہی تلاش دلی کے مکہ منتری اروند کجریوال کو بار بار ہریانہ لارہی ہے اروند کجریوال ہریانہ میں بدلاؤ کی بات کہتے ہوئے ستہ میں آنے کا راستہ کھوچ رہے ہیں لیکن بی جے پی کا ماننا ہے کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہریانہ کی جنتہ اروند کجریوال کو نکارے گی آپ نے ایسے لوگوں کو کیوں ستہ میں بٹھا رکھا ہے جو نوکری نہیں دے سکتے ایسے لوگوں کو ستہ میں لاؤنا جو نوکری دے سکتے ہیں جنہوں نے دلی میں نوکری دے کے دکھائی ہے پنجاب میں نوکری دے کے دکھائی ایسے لوگوں کو ستہ میں لے کیا ہو آج بی جے پی کو سب سے زیادہ خطرہ عام آدمی پارٹی سے ہے سب سے زیادہ خطرہ ہیں ان لوگوں کو عام آدمی پارٹی سے ہے جانتا کو کتنا خوش کرتی ہیں یہ تو چناؤ کے نتیجے بتائیں گے فلال ہریانہ میں ستہ کے فائنل کے لیے سیاسی جنگ میں سیاست کے الگ الگ رنگ دیکھے جا رہے ہیں بیرو ریپورٹ خبریں ابھی تک